بسم اللہ الرحمن الرحیم شرب ہو سکتے ہیں یا ٹری ہو سکتے ہیں تو یہ پلانٹ کی کٹیگریزیشن ہے تو یہ جو کٹیگری کے ساتھ ان کا تعلق ہے تو اس کو اہرب کہا جاتا ہے بلانگنگ ٹو دا فیملی سولونیسی ان کا تعلق فیملی سولونیسی کے ساتھ ہے اور سائنٹیپک نیم ان کا ہے نکوٹینا ٹوبیکم ان کا جو نام ہے نکوٹینا ٹوبیکم ان کا سائنسی یعنی سائنٹیپک نام ہے It is an ingeospalm یہ ایک ingeospalm ہے مطلب اس میں پلاور پروڈیوس ہوتے ہیں اور اس پلاور کے پرڈکشن کی وجہ سے ان کا جو نسل ہے وہ دروس سیڈز جو ہے وہ پیل جاتا ہے تو یہ ایک ingeospalm پلانٹ ہے ٹوبیکو کنٹین نکوٹین اس کے اندر کونسی پائیٹو کیمیکلز موجود ہیں نکوٹین موجود ہیں نکوٹین ایک ایسی ڈرگ ہیں جو کی اسٹیمولنڈ ڈرگ ہیں سائیکو ایکٹیو ڈرگ ہیں نکوٹین ایس سٹیمولنڈ ڈرگ ایک سٹیمولنڈ ڈرگ ہے اب سٹیمولنڈ کا کیا مطلب ہے اس کا مطلب ہی ہے جو میسیجز کی وہ کمیونکیشن ہوتی ہے بیٹوین ہمارے باڈی کے اور برین کے تو وہ نکوٹین اس کو تیز کرتا ہے اور اس کے جو میسیجز ہوتے ہیں جو کہ باڈی اور برین کے درمیان جن میسیجز کا تبادلہ ہوتا ہے تو وہ ان کو تیز کرتا ہے تو اسی وجہ سے ان کو سٹیمولنڈ ڈرگ کہا جاتا ہے means it is سائیکو اکٹیو پلانڈ یعنی یہ ایک سائیکو اکٹیو پلانڈ ہے جو کہ سٹیمولیٹ کرتا ہے میسیجز کو جو کہ ٹریول کرتے ہیں برین اور باڈی کے درمیان جو نکوٹینہ ٹو بیکم کے جو لیپس ہوتے ہیں ان کو ہم خوش کرتے ہیں تو ڈیپرینٹ میتڈز کے اور پھر ہم اس کو یوز کرتے ہیں جو سگریٹ میں ہم استعمال کرتے ہیں سموکنگ کے لئے اس کے علاوہ ہم اس کو استعمال کرتے ہیں ٹھیک ہے it is tropical in origin اور یہ tropical in origin ہے مطلب جو tropical regions ہیں وہاں پر یہ mostly اگ آتا ہے it is grown throughout the world اور mostly یہ جو tropical regions ہیں تو mostly یہ throughout the world جو ہے ان کو اگائے جاتا ہے اور یہ throughout the world جو tropical regions ہیں یہ ان کی growth کے لئے suitable regions ہیں required 100 to 130 days یعنی 3 to 5 months from date of transplanting to maturity in the field اس کے لئے 100 سے لے کر 130 تک days required ہوتے ہیں جو کہ وہ اگ آئے اور پھر ہمیں نیکوٹین یعنی tobacco کے جو leaves ہوتے ہیں وہ ان پر develop ہوتے ہیں اور ان کے development ہونے کے بعد ہم ان سے نیکوٹین جو ہے وہ حاصل کر سکتے ہیں یعنی 3 to 5 months جو ہے یہ ان کی maturation period ہے ٹھیک ہے sandy and sandy loam soil is best for grooming tobacco plant جو sandy soil ہے یا sandy loam soil ہے یہ ان کے لئے best ہے ان کے production کے لئے ان کی grooming کے لئے ٹھیک ہے sandy soil وہ soil ہوتا ہے جس میں جو soil particles ہوتے ہیں یہ بڑے size کے ہوتے ہیں ٹھیک ہے تو sandy soil یا sandy loam جو soil ہے یہ بہت زیادہ اچھا ہے ان کی grooming کے لئے ان کی production کے لئے the need of fertilizer are mostly nitrogen pass porous and potassium to prevent symptoms of nutrition deficiency جو fertilizer required ہے تو اس میں nitrogen شامل ہے pass porous ہے potassium ہے ٹھیک ہے یعنی یہ fertilizer required ہے کہ وہ symptoms of nutrition deficiency سے اس کو بچا رکھیں اور اس کے جو leaves ہیں اور اس کے جو maturation ہے وہ آسانی سے ہو اور اس کے لئے یہ تمام چیزیں جو ہے required ہیں sendilome soil ہو اور یہ جو ہمارے پاس fertilizer ہیں یہ اگر soil میں موجود ہو تو پھر یہ جو ہے product آسانی کے ساتھ دے گا ٹھیک ہے terminal growth is removed when the plant has reached the desired side after plowering اور اس میں جو terminal growth ہوتے ہیں اس کو ہم remove کرتے ہیں یہ اسی لئے remove کرتے ہیں تاکہ ہمارے پاس جو side growth ہو یا lateral growth ہو وہ بڑھ جائے یعنی flowering میں اگر nicotina to beacum پر plower آ جائے تو اس کے plower کو ہم remove کرتے ہیں یہ اسی لئے remove کرتے ہیں تاکہ اس کے terminal growth کو ہم stop کر سکے اور lateral growth کو وہ develop کر سکے یہاں پر میں آپ کے ساتھ ایک اور بات بھی share کروں کہ plant میں دو طرح کے mostly hormones جو ہے وہ terminal growth کے لئے responsible ہوتا ہے اور ایک lateral growth کے لئے responsible ہوتا ہے ایک کو axin کہا جاتا ہے تو axin جو ہے یہ ہمارے پاس terminal growth کو وہ stimulate کرتا ہے اور ایک cytokinin ہوتا ہے جو lateral growth کو وہ stimulate کرتا ہے تو اگر ہم terminal growth کو remove کرے تو اس کا مطلب ہے ہم نے axin کو remove کیا تو axin اگر ہم remove کریں گے تو plant کے اندر ایک اور hormone پائیٹو ہارمون سائٹو کانین کا اضافہ ہوگا جو کہ ہمارے پاس کیا کرے گا lateral growth کو increase کرے گا تو اسی طریقے سے ہمارے پاس lateral growth increase ہو جائے گا اور terminal growth stop ہو جائے گا usually 10 to 16 leaps are present in tobacco plant اور tobacco plant میں mostly 10 سے لے کر 16 تک جو پتے ہوتے ہیں وہ موجود ہوتے ہیں اور اس پتے کے اندر nicotine وہ موجود ہوتی ہیں جو کہ ایک سائٹو ڈرگ ہے یا stimulant ڈرگ ہے ٹھیک ہے lateral shoots are removed to increase leap development lateral shoots کو ہم remove کرتے ہیں یہ اس لئے کہ leap development کو ہم enhance کرے the work may be done by hand یہ ہم hand کے ذریعے سے بھی کر سکتے ہیں یا ہم یا wind will be repeated regular lateral birds can also be removed by the application of suckers lateral shoot suppressor chemicals اس کے علاوہ ہم یا تو hand کے ذریعے سے ہی کرواتے ہیں کہ lateral birds کو ہم اس سے remove کرتے ہیں یا پھر ہم یوں بھی کر سکتے ہیں کہ shoot suppressor chemicals ہم استعمال کرے اور ان سے جو little birds ہوتے ہیں وہ بھی ہم remove کر سکتے ہیں یہ اس لئے remove کرتے ہیں تاکہ ہمارے پاس leave بڑھ جائے کیونکہ leave کے اندر وہ جو drug ہیں وہ موجود ہیں جن کو nicotine کہا جاتا ہے تو اسی طریقے سے ہم nicotine حاصل کرتے ہیں یہ تا آج کا class tobacco کے ہم کون کون سے phytocemical کو حاصل کر سکتے ہیں تو اس کے اندر کون سی chemical ہیں nicotine chemicals ہیں اور وہ nicotine chemical کس طرح کے chemicals ہیں وہ psycho active یا stimulant chemicals ہیں تو اے hope آج آپ نے اس lecture سے کچھ سیکھا ہوگا کوئی confusion ہو تو آپ comment box میں پوچھ سکتے ہیں